بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کے جو بڑا مہربان نہترہم کرنے والا ہے اور جو دلوں میں گھر کرنے والا ہے السلام علیکم کیسے آپ سب مجھ امید ہے کہ آپ سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں سپیگیڈی اور بہت ہی آسان طریقے سے بغیر ویجیٹیبلز کو بلانچ کیے اور بغیر کسی بونلس چکن کو یوز کیے ہوئے یعنی آپ کے گھر میں جو عام ریگولر چکن آیا ہوا ہے ہڈی والا چکن اسی کے ساتھ ہی میں نے آج سپیگیڈی تیار کی ہے تو جنہیں دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے بنی سب سے پہلے آپ ایک پورٹ میں پانی لے لیں گے سپیگیڈی کے حساب سے ڈبل پانی ہونا چاہیے اس میں آپ ایک چمچ نمک دانیں گے اور اس کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیں گے جب پانی بوائل ہو جائے تو اس میں آپ سپیگیڈی دالیں گے بغیر توڑے ہوئے اور اس کے بعد تھوڑے ایک دو منٹ ویٹ کرنے کے بعد اب اس کو چمچ سے ہلا کے نیچے پانی کی تہہ میں سپیگیڈی کو مکس کر لیں گے تو سپیگیڈی آرام سے پانی میں مکس ہو جائے گی سپیگیڈی کو فل بوائل کر لیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ اس کا پانی سٹرین آؤٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر ڈائریکٹ نلکے کا تھنڈا پانی ڈالیں گے اور تھنڈے پانی سے اس کو نکال لیں ایک دفعہ اور اس کے بعد اس کے اوپر ہم لوگ ایک چمچ اوائل کوئی بھی ریگولر اوائل آپ کی گھر میں موجود ہو اس کو سپاگڈی کو بچتا سے مکس کر کے لگا لیں گے تاکہ سپاگڈی آپس میں جڑے نہ اب ہم چکن کی طرف چلتے ہیں ایک کڑھائی میں آدھا کب میں نے اوائلے لیا اور اس میں میں نے ایک چمچ لسن باریک پیسا ہوا ٹال لیا تھا گولڈن ہونے پیس میں میں نے چکن شامل کی اور چکن یہاں پہ میں نے چھوٹی چھوٹی کیوبز میں یعنی ہڈی کے سائیڈوں سے بھی آپ چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کٹ کے اور جو ہڈی کے ساتھ لگی رہ گئی ہیں ان کو بھی آپ بچ میں ہی ایڈ کریں گے ہلکا سا چکن کو مکس کریں گے اور اس کو تب تک پکانا ہے جب تک چکن گولڈن براؤن نہ ہو جائے یعنی اچھی طرح سے فرائے نہ ہو جائے چکن ہماری جب تک ریڈی ہوتی ہے ویجیٹیبلز کی ہم لوگ کٹنگ کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نے دو عدد گاجر لے لی تھی درمیانے سائز کی ساف کرنے کے بعد دھونے کے بعد میں نے اس کو ڈائیگنلڈ کٹنگ کیا تھا پہلے یعنی گاجر کو تھوڑا سا ترچھا رکھ کے کٹنا ہے اس سے جب آپ جولینڈ کٹنگ کرتے ہیں تو گاجر کی لیندھ کافی لمبی آتی ہے اور بہت پیاری شیپ آتی ہے گاجروں کی اور گاجر کا کوکنگ ٹائم بھی کافی کم ہو جاتا ہے یعنی اگر آپ اس کو کیوب شیپ میں کٹیں یا راؤنڈ شیپ میں کٹیں اس طرح سے کرتے بھی گاجریں جلدی پک جاتی ہیں چلے اب ہم چلتے ہیں چکن کی طرف چکن گولڈن براؤن ہو چکی تھی آدھا چمچ میں نے یہاں پہ نمک ایڈ کیا تھا اس سے بہلے میں نے کوئی سپائسز ایڈ نہیں کیے تھے ایک چمچ کالی میرچ اور ایک چمچ چارٹ مسالہ ایڈ کرنے کے بعد تقریباً یہ ڈیٹ سے دو چمچ کچپ کا ایڈ کیا تھا ایک چمچ وائٹ سرکہ ایڈ کیا تھا میں نے اور اب ہم لوگ اس کو جنٹلی مکس کریں گے ہلکا سا مکس کرنے کے بعد ہم اس کو دام پہ لگا دیں گے دس منٹ کے لیے تاکہ چکن میں اچھی طرح سے تمام مسالیں اپسوب ہو جائیں اب ہم چلتے ہیں گوبی کی طرف یہاں پہ میں نے ایک بڑا گول گوبی کا لے لیا تھا بند گوبی اور اس کو پہلے میں نے چارٹ ٹھکروں میں کاٹا اور اس کے بعد اس کے اندر جو تھوڑا سا سخت تنہ ہوتا ہے اس کو میں نے پہلے سے ریموو کر لیا تھا اس تا جب آپ کٹنگ کریں گے تو بہت آسانی سے آپ کی کٹنگ ہو جائے گی بھول گوبی کی اور اوپر سے اگر آپ اس کو پریس کریں گے تو اس کے سارے پارٹس فوراں سے سیپرٹ ہو جائیں گے سیکنڈ میں اب ہم لوگ شملہ میریش کو کاٹ لیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ شملہ میریش کی کٹنگ جولین کٹنگ بلکل ایک جیسی ایک شیپ کی ساری سٹیکس بنیں تو آپ پھر اس طریقے کو فالو کریں کہ سب سے پہلے ہم لوگوں نے شملہ میریش کے اوپر کا حصہ اور نیچے کا حصہ دونوں کو ریموو کر لینا ہے اور اس کے بیچ بھی نکال دیں گے اس سے یہ ایک ریکٹینگولر شیپ میں آ جائے گی کے بعد ہم لوگ اس کو تری پارٹس میں ڈیوائیڈ کر لیں گے اور جب ہم لوگ کٹنگ کرنے لگے ہیں تو ان 3 پارٹس کو اوپر سے پیس کریں گے اس سے یہ ہوگا کہ یہ بلکل فلیٹ ہو جائے گی شملہ میریش اور اس 3 پارٹس کو آپ ایک دفعہ میں رکھ کے کٹنگ کر سکتے ہیں اس میتھڈ سے بہت ہی فائن جولین کٹنگ ہوتی ہے اور ہر شملہ میریش کا سائز اور اس کی شیپ بلکل سیم ایک جیسی لگتی ہے ہاں جی تو اب ہم لوگ چیک کر لیتے ہیں چکن کو چکن یہاں پہ تقریبا ہمارا تیار لگ رہا ہے جب چکن اچھی طرح سے اپنا اوئل چھوڑتے تو پھر ہم لوگ اس میں کٹی ہوئی گو بی آئیڈ کریں گے گو بی کو شامل کرنے کے بعد ہم لوگ اس کو دو سے تین میرے تک تیز آنچ پہ پکائیں گے بھونیں گے اس کو اور تیز آنچ پہ پکانے سے یہ ہوگا کہ گو بی کرنچی رہے گی اور اس کا بہت مزے کا فلیور آئے گا سپیکڈی میں اس کے بعد ہم لوگ شامل کر لیں گے اس میں کٹی ہوئی گاجریں اور آپ نے دیکھا کہ میں نے ساری ویجیٹیبلز میجیرمنٹ کر لیا یعنی اب آپ نے اتنی ویجیٹیبلز ڈالنی ہے کہ یہاں پہ میں نے ایک پیکٹ سپیکڈی کا یوز کیا ہے تو اس میں میں نے ہر سبزی کا ایک باول شامل کیا ہے گاجر کو شامل کرنے کے بعد ہلکا سا ہم لوگ مکس کریں گے اور ساتھ ہی ہم لوگ شملا میں شپی آئیڈ کر لیں گے اب ہم نے ان دونوں کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور تیز آنچ پہ ہی ہم اس کو چار سے پانچ منٹ کے لیے اچھی طرح سے فرائی کریں گے اچھی طرح سے ہلاتے جائیں گے چمچ بے شک آپ نہ رکھیں کیونکہ آنچ کیونکہ تیز ہے اور لگنے کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے اس کے بعد ہم لوگ جتنی ہماری سبزیاں ہم نے اور ایڈ کی ہیں اس کے حساب سے سپائسز ایڈ کر لیں گے ایک سے ڈیرڈ چمچ میں نے اس میں ٹوماتو کیچپ کے ایڈ کیا تھا ہاف ٹی سپون میں نے اس میں نمک اور ہاف ٹی سپون میں نے اس میں کالی میرچ کا اور شامل کر لیا تھا اور اب ان مسالوں کو اچھی طرح سے ہم ان سبزوں میں مکس کر لیں گے چمچ کو ہلاتے جائیں گے اور آپ نے دیکھا کہ میں نے یہاں پہ کوئی ایکسٹرا سوسز جیسے چلی سوس سویا سوس کچھ بھی میں نے اس میں شامل نہیں کیا چائنیز ڈش کو میں نے سمپل ڈیسی ڈش کی طرح بنایا ہے آپ انجوائی کریں اس کے بعد جب سبزیاں تیار ہو جائیں تو ہم لوگو بلی ہوئی سپیگڈی اس میں شامل کریں گے آپ دیکھیں کتنی پرفیکٹ بوائل ہوئی ہے سپیگڈی کی جو نوڈلز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ذرا بھی سٹکنی ہوئی تھی اور بالکل کھلی کھلی سی الگ لگ سے تھی اب آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے دو چمچ سے ہی آپ اس کو مکس کریں گے میرے پاس سپیگڈی مکس کرنے والا سپیچولا موجود نہیں تھا دھر میں موجود جو چمچ موجود تھے میں نے انہی سے مکس کیا اور آپ بھی یقیناً آپ ہر کسی گھر میں وہ ٹولز موجود نہیں ہوتے جو کسی شیف کے پاس موجود ہوتے ہیں تو نو وریز اپنے لیے آسانی تلاش کریں سپیگڈی کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو پان سے دس منٹ تک کے لیے دم پر رکھیں گے اور دم جب اس کا کمپلیٹ ہو جائے تو اب سپیگڈی تیار ہے سرونگ کے لیے گرم گرم پیش کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ سوسز یوز کریں یعنی سویا سوس چلی سوس کیچپ اینیتھنگ کوئی بھی ٹپ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ استعمال کریں تو آپ اس کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں گرم گرم کھائیں اور ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اپنی فیمڈی کے ساتھ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ